سینے انک پوڈکاسٹ چلے چلو کہ جہاں تک یہ آسمان رہے 28 جوم 1938 دنیا کی دوسری بڑی جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی مگر یورپ کا سیاسی نقشہ پدلنے والا تھا ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی ذرا تصور کیجئے اس زمانے میں 24 سال کا ایک نوجوان دنیا دیکھنے کا خواب لے کر ایک لمبے سفر پر گھر سے نکلتا ہے اور اس سفر کے دوران جو کچھ دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے اسے ایک ڈائری میں درج کرتا ہے جو بعد میں مسافر کی ڈائری نام سے کتاب کی شکل میں چھپتی ہے مسافر تھے مشہور رائٹر صحافی اور فلمکار خواجہ احمد عباس اپنی زندگی میں عباس صاحب نے 74 کتابیں لکھیں نبے کہانیاں اور کوئی تین ہزار مضمون شہر اور سپنا دو بونت پانی اور ساتھ ہندوستانی جیسی فلموں کے ڈائریکٹر خواجہ احمد عباس نے راج کپور کے لیے بھی کئی فلموں کی کہانیاں لکھیں جن میں آوارہ، شری چار سو بیس، باو بی اور میرا نام جوکر شامل ہیں خواجہ احمد عباس کی مسافر کی ڈائری کو اردو کا پہلا موڈن سفر نامہ مانا جاتا ہے افسوس کہ یہ سفر نامہ کتاب کی شکل میں آج کہیں ملتا ہی نہیں ریختہ فانڈیشن کا شکریہ کہ انہوں نے اردو کی کئی نایاب کتابوں کو ڈیجیٹائز کر کے اپنی ویب سائٹ پر لگایا ہے مسافر کی ڈائری بھی انہی میں سے ایک ہے اور خاص طور پر ہم خواجہ احمد عباس میموریل ٹرسٹ کے شکر گزار ہیں جس نے سینے انگ کو اس کتاب کا پوڈکاسٹ کرنے کی اجازت دی ہے ٹرسٹ کی چیئر اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ سیدہ حمید کہتی ہیں عباس صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ کارے جہاں دراز ہیں اس کے مقابلے میں خدا تعالیٰ نے عمر کو تاہ رکھی ہے انہیں کچھ کہنا ہے اور اس لیے انہوں نے افسارہ نگاری بھی کی صحافت بھی اور فلم سازے بھی کی انہیں کہنے کی اتنی جلدی تھی کہ کیسے کہیں اس پر وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے اپنی تخلیقات کی نوک پلک درست کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا وہ خود کہتے ہیں مجھے کچھ کہنا ہے اور میں ہر ممکن طریقے سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کبھی بلٹس میں آخری صفحہ لاس پیج اور آزاد کلم لکھ کر کبھی دوسرے اخباروں اور رسالوں کے لیے مضبون لکھ کر کبھی افسانی کی شکل میں کبھی نوول کی کبھی ڈاکیمنٹری فلم بنا کر کبھی دوسروں کی فلموں کے لیے کہانی یا ڈائلوگ لکھ کر یا کبھی خود اپنی فلم ڈائریکٹ کر کے اور عباس صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے اصولوں اور نظریات کے ہمیشہ وفادار رہے اپنے اصولوں کے تحت زندگی گزاری کسی مسلحت کے بنا پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا خواجہ احمد عباس میموریل ٹرسٹ کی چیئر سیدہ حمید مسافر کی ڈائری اردو زبان میں ہے اور انیس سو چالیس میں چھپی پبلشر ہالی پبلشنگ ہاؤس کتاب گھر دہلی خیمت ایک روپیہ کتاب کے کور پر ایک نوجوان کی تصویر ہے جو جہاز کے کیبن کی گول کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھا سر چھکائے لکھنے میں مصروف ہے اس کے آس پاس نیچے فرش پر کچھ لکھے ہوئے کاغذ بکھ رہے ہیں کیبن کی چھوٹی سی گول کھڑکی کے باہر کہیں دور سمندر کا کنارہ بھی نظر آتا ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ جہاز اس کنارے کی طرف جا رہا ہے یا کنارہ چھوڑ چکا ہے کور کے نچلے حصے پر ایک جہاز اور کسی شہر کی امارتوں کے ادھورے سے اکس دکھائی دیتے ہیں کتاب کی ڈڈیکیشن میں لکھا ہے اپنے بزرگ اور دوست خواجہ سجاد حسین کے نام کانٹینٹ کی پننے پر لکھا ہے مسافر کی منزلیں اور پھر سلسلے وار طریقے سے سفر کی تفصیل ہے مثلا پمبئی سے روانگی 28 جون کولمبو 30 جون وغیرہ یہاں کتاب کے پیش لفظ کا ذکر بھی ضروری ہے جس کا ٹائٹل ہے کھلی ہوئی کھڑکیاں اس میں خواجہ احمد عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ سفر ان کے لئے کیا معنی رکھتا ہے تو چلیے ہم بھی سب سے پہلے ان کھلی ہوئی کھڑکیوں سے چھانک کر دیکھیں اور شروع کریں مسافر کی ڈائیری کا پہلا اپیسوڈ الفاظ خواجہ احمد عباس کے اور آواز پروی ظالم کی کھلی ہوئی کھڑکیاں سنا تھا کہ سفر علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے پانچ مہینے میں دنیا کے گرد سترہ ملکوں میں پچیس ہزار میل سے زیادہ سفر کرنے کے بعد مجھے تو فقط یہ احساس ہوا کہ میں دنیا اور دنیا والوں کے متعلق کتنا کم جانتا ہوں اگر میں یہ سمجھوں کہ ایک ہفتہ نیو یورک میں رہنے کے بعد امریکہ کی سیاست پر حاوی ہو گیا یا جنیوہ میں چار دن گزارنے کے بعد لیگ آف نیشنز اور بین الاقوامی معاملات کا ماہر ہو گیا تو یہ میری حماقت ہوگی اور اگر آپ نے اس کتاب کو اس امید پر خریدا ہے کہ اس کو پڑھ کر آپ پر جاپانی سنتی ترقی کا راز کھل جائے گا یا ترکی کے سماجی انقلاب کا پورا حال معلوم ہو جائے گا تو یہ آپ کی میرا مطلب ہے کہ ممکن ہے آپ کو کچھ مایوسی ہو پانچ مہینے میں سترہ ملکوں کی سیاسی معاشرتی اقتصادی اور تعلیمی حالت کا مطالعہ تو کیا مشاہدہ کرنا بھی نامکمین ہے اگر میں گھر بیٹھ کر ان پانچ مہینے میں سو دو سو کتابیں پڑھ جاتا تو ان ملکوں کے متعلق میری واقفیت زیادہ ہوتی اس سفر کے بعد تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ رومنیا کی آبادی کیا ہے اور کینیڈا کا رقبہ کتنا ہے پھر میں نے پانچ مہینے اور ساڑھے تین ہزار روپے کا خون کر کے یہ سفر کیا ہی کیوں سچ بات تو یہ ہے کہ فقط اس لیے کہ مجھے سفر کا شوق ہے اگر سفر سے کوئی اور فائدہ نہ ہوتا کوئی تجربہ نہ حاصل ہوتا اور میری اخبار نویسی میں اس سے کوئی مدد نہ ملتی تب بھی موقع ملنے پر میں سفر ضرور کرتا شاید میرے خون میں کوئی کیڑا ایسا ہے مجبور کرتا ہے حرکت کا ہی نام زندگی ہے کہتے ہیں لڑکتے ہوئے پتھروں میں کائی نہیں لگتی مجھے کائی نہیں پسند خواہ وہ پتھر پر لگی ہو یا دماغ پر جب ہی تو لڑکنے کو جی جاتا ہے جاپان میں میں ریل میں ناگہ ساکی سے کو بیجا رہا تھا پیرے قریب ہی ایک انگریز تاجر بٹھا ہوا تھا جو کئی بار پہلے بھی جاپان آ چکا تھا وہ چاہتا تھا کہ کھڑکی بند رکھے مجھے اسرار تھا کہ کھڑکی کھلی رہے جیت میری ہوئی اس پر وہ کھڑکی سے سرک کر دور بیٹھ گیا اور ایک بار بھی باہر نہ جھانکا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کئی بار جاپان آ چکے ہو کیا بتا سکتے ہو کہ ریل کی پٹھری کی کنارے جو کھیت لگے ہیں ان میں کیا بویا ہوا ہے اس نے کہا مجھے نہیں معلوم اور نہ مجھے اس کی پرواہ ہے بعض لوگ ریل اور دماغ دونوں کی کھڑکیاں بند کر کے سفر کرتے ہیں اس سفر میں میں نے اور کچھ کیا یا نہیں کم از کم یہ دونوں کھڑکیاں ہمیشہ کھلی رکھیں ان کھڑکیوں میں میں نے کیا دیکھا وہ آپ کو یہ کتاب پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا بمبئی سے شنگھائی تک 28 جون سے 13 جولائی پاسپورٹ قید خانے سے نکل بھاگنا کتنا کٹھن ہوتا ہے ہندوستانی کے لیے دوسرے ملکوں کے سفر کا پاسپورٹ لینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے چار سال پہلے جب میں علیگرہ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو تاریخ کی انجمن کی طرف سے لڑکوں کی ایک جماعت افغانستان کے سفر کے لیے بھیجی گئی اس سفر کا انتظام کرنے والوں میں میں بھی تھا سب کے ساتھ میں نے بھی درخواست دی دو مہینے کی بھاگ دوڑ کے بعد اور سب کو پاسپورٹ مل گئے مگر مجھے نہ ملا سرکار نے سوچا کہ ایسے ختمناک آدمی کا ایک آزاد ملک میں جانا اچھا نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ پشاور اور بلکہ اس سے بھی آگے افغانستان کی سرحت تک گیا اور سپاہیوں کی نظر بچا کر ہندوستان کے باہر دو چار قدم رکھ کر واپس آ گیا اب دنیا کے سفر کا جب ارادہ کیا تو سوچا کہ سرکار شاید چار سال کی بات اب بھول گئی ہو بمبئی میں پاسپورٹ کی درخواست تھی مختلف فارم بھرنے پڑے پولیس کے ایک افسر کے سامنے پیشی ہوئی درجنوں سوالوں کا جواب دینا پڑا کہاں جا رہے ہو تمہارے پاس کتنا روپیہ ہے جائیداد کتنی ہیں تنخواہ کیا ملتی ہے شادی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ ان سب سوالوں کے جواب دے کر اور درخواست کے ساتھ تین عدد تصفیریں نتھی کر کے میں سمجھا اب تو پاسپورٹ مل ہی جائے گا وطن گیا مہا عزیزوں سے رخصت ہو کر چوبیس جون کو بمبئی آ گیا ترخواست دیے ہوئے کئی ہفتے گزر چکے تھے جہاز کی روانگی اٹھائیس کو تھی یقین تھا کہ اس سے پہلے ہی پاسپورٹ مل جائے گا مگر بمبئی پہنچنے پر معلوم ہوا کہ میری درخواست اب تک پنجاب سے واپس نہیں آئی پنجاب کیوں بھیجی گئی اس لیے کہ میری پیدائش اس صوبے کی ہے معلوم ہوتا تھا اٹھائیس جون کا جہاز نکل جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو شاید اس سفر کو بالکل ملتوی کرنا پڑے مگر بھلا ہو بمبئی کی نئی کانگریسی وزارت کا ستائیس جون کو پاسپورٹ مل گیا چھوٹی سی نیلی جلد کی کتاب اوپر سرکاری مہر اندر وائسرائی کی طرف سے اعلان کہ میں خواجہ احمد عباس برطانوی ہند کی ریایہ ہوں چھوٹی سی میری تصفیر جس میں میں آدھی مجرم معلوم ہوتا ہوں پہچان کے لیے مخصوص علامات سیاہ بال سیاہ آنکھیں بائیں آنکھ کے اوپر اور تھوڑی پر زخم کے نشان آنکھ پر کرکٹکی لگی تھی اور تھوڑی پر چھوٹ سفر کے شوق کا نتیجہ ہے برس گزر گئے جب میں پانچ یا چھے برس کا تھا نانا صاحب نے کہا ہمارے ساتھ گاؤں چلو گے خوشی کا یہ حال کہ بی تحاشہ دوڑا اور ٹھوکر کھا کر پتھر پر گرا اور اب پچیس ہزار میل کے سفر کے خیال سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی ویزا ہندوستان کی سرکار نے تو سفر کی اجازت دے دی مگر دوسرے ملکوں میں داخل ہونے کے لیے ان کی سرکاروں کی اجازت چاہیے بعض ملکوں مثلا فرانس سوڈجلین وغیرہ کے ساتھ سلطنت برطانیہ کی ایسے معاہدے ہیں جن کی روح سے وہاں جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے دوسرے ملکوں کے قنسل خانوں سے خاص اجازت لینی پڑتی ہے جس کو ویزا کہتے ہیں امریکہ میں داخلی کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے وہاں کی سرکار یہ نہیں چاہتی کہ دوسرے ملکوں کے لوگ امریکہ میں آ کر بس جائیں اور ان کی دولت میں حصہ بٹائیں ایشیا والوں پر خاص پابندیاں ہیں دو مہینے سے زیادہ رہنے کی اجازت تو تقریباً ناممکن ہی ہے مجھے چار پانچ ہفتے ہی رہنا تھا اس لئے زیادہ دقت نہیں ہوئی مگر یہ اقرار کرنا پڑا کہ میں مہاں روز ہی کمانے نہیں بلکہ سیر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے مقابلے میں ہمارے ملک میں جو امریکن یہ غیر ملکی چاہے بغیر روک ٹوک کے چلا آتا ہے بلات پیئر بمبئی کی بندرگاہ تو میلوں تک پھیلی ہوئی ہے مگر بلات پیئر ہی وہ مقام ہے جہاں سے بڑے بڑے جہاز روانہ ہوتے ہیں درجن و مرتبہ دوستوں کو پہنچانے یا لینے یا اخبار کے کام سے مشہور مسافروں سے ملنے بلات پیئر آیا ہوں جس دن جہاز آتا ہے یا روانہ ہوتا ہے عجب سما ہوتا ہے سامان سے لدی ہوئی موٹریں بڑیا کپڑے پہنے ہوئے امیروں کے غول کے غول چمکتے ہوئی ساریاں ہار اور پھول قیقہے اور آنسو اور شور اتنا کہ آواز سنائی نہیں دیتی غیر ملکی سیاہ آنکھیں پھاڑے ہر چیز کو تاجت سے دیکھتے ہوئے انگریز افسر چھٹی پر جا رہے ہیں یا ولایت سے واپس آ رہے ہیں سفید یونی فارم والے انگریز سارجنٹ نیلے کپڑے والے پولیس کے سپاہی سامان سے لدے ہوئے قلی پریشان طالب علم ولایت جانے کے شوق میں خوش مگر اتنے بڑے سفر کے خیال سے سہمے ہوئے کوئی لبرل پارٹی کا لیڈر ولایت کی یاترہ کر کے واپس آیا ہے اخباروں کے رپورٹر اسے گھیرے ہوئے ہیں بیان لکھوا رہے ہیں بڑی توند والے سیٹھ تجارت کے خاطر سات سمندر پار جا رہے ہیں آخری وقت میں بھی کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں اور حال کے دروازوں کے باہر جہاز کھڑا ہے ایک زبردست دیف کی طرح ہے اور یہی جہاز ان ہزاروں آدمیوں کو لے کر یورپ یا چین یا جاپان یا امریکہ جائے گا راؤنا بھی اور دلکش بھی پہلے سے ہی اس خیال سے کوفت ہے کہ اسی ماحول میں مجھے بھی روانہ ہونا ہے اب تک تماشا ہی تھا اب تماشا بنوں گا 28 جون روانگی کا دن بھی آ گیا رات بھر دوستوں سے گپ رہی صبح کو سامان باندھا ٹکٹ وغیرہ کے سلسلے میں امریکن ایکسپریس کے دفتر گیا سامان کو بندرگاہ روانہ کیا کرونیکل کے ایڈیٹر سید عبداللہ بریلوی کہاں رخصتی دعوت مگر کھانا نہ کھائے گیا پریشانی اور گھبراہٹ یا رات بھر جاگنے کی تکان بلات پیر پہ حسب معمول شور و غل چیخ پکار خیر معمولی بھیڑ دوست پہنچانے آئے موقع سے فائدہ اٹھا کر مزاق کر رہے ہیں سلام اشفرہ دی رہے ہیں خط ضرور لکھنا آج نویوں سے دور ہی رہنا انگلستان میں بڑی سردی ہوتی ہے بس دو سوٹ کیسی لے کر جا رہے ہو یہ ٹیپ رائٹر کیا ہوگا کام کرنے جا رہے ہو یا سیر کرنے اور پیریس پیریس کا حال ضرور لکھنا یار بڑے خوش قسمت ہو اور میں دل ہی دل میں روپے آنے پائی کا حساب لگا رہا ہوں چند سو روپے لے کر جا رہا ہوں کام کیسے چلے گا کہیں مشکل میں نہ پڑ جاؤں مگر ٹکٹ تو واپسی کا خرید ہی لیا ہے جب پیسہ نہ رہے گا تو واپس آ جاؤں گا ڈاکٹری معینہ سب ٹکوں کی سیٹیفکٹ دکھائے ڈاکٹر نے نفس پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ دوسری مسافروں کا معینہ ہونے لگا اور میں انتظار کر رہا ہوں دوسری دروازی سے اندر پہنچ گیا اور جہاز پر چڑھنے لگے اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں وہ لوگ ادھر ادھر مجھے تلاش کر رہے ہیں ڈاکٹر نے اور سب کو معینہ کرنے کے بعد دوبارہ میری نفس دیکھی پھر تھرما میٹر نکال کر میرے موں میں دیا کیا مجھے بخار ہے گھڑی ٹک ٹک کیے جا رہی ہے اب جہاز روانہ ہونے میں آدھے گھنٹے سے بھی کم رہ گیا اور یہ ڈاکٹر مجھے جانے نہیں دیتا تھرما میٹر بھی عجب دکیا نوسی ہے پانچ منٹ کے بعد دوکٹر نے موں سے تھرما میٹر نکال کر دیکھا اور سر ہلایا تو میں بخار ہے اب میں سمجھا رہا ہوں کہ رات بھاس ہویا نہیں ہوں اس سے معمولی حرارت ہو گئی ہوگی مگر ڈاکٹر کہتا ہے مجھے اس جہاز سے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی آج اب مسئیبت ہے کیا میں سچ مچ اس جہاز سے نہ جا سکوں گا میرا تمام پروگرام الٹ پلٹ ہو جائے گا شاید پھر بالکل ہی نہ جا سکوں اور خفت کس قدر ہوگی اب تو اخبار میں تصفیر بھی نکل چکی ہے اور یہ دوست جو پہنچانے آئے ہیں اور تین تین روپے کے ٹکٹ لے کا جہاز پر گئے ہیں یہ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے انسان کی زندگی میں یہ کس قدر زبردست سوال ہے کوئی اپنی خوشی یا رنج اپنے نفع نقصان کا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا دوسروں کی رائے کا لوگ کیا کہیں گے ارے کہیں گے تو کہنے دو اب مجھے ڈاکٹر پر غصہ آ رہا ہے اگر مجھے بخار ہے تو اس کا کیا جاتا ہے اگر مروں گا تو میں تھوڑی دیر میں جہاز کا ڈاکٹر آ گیا دوبارہ معینہ ہوا اس نے بھی سر ہلایا میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مگر وہ اطالوی ہے انگریزی واجبی ہی جانتا ہے خیر میری اسرار پر اس نے کہا اچھا جہاز کے اسپتال میں چلو وہاں پھر معینہ ہوگا ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ میں بھی چلا زینے پر چڑھتا ہوا جہاز پر پہنچا اب سرائے اتمنان ہوا اب میں نہیں واپس جاؤں گا خواہ یہ لوگ میرا سامان کیونہ سامندر میں پھینکتے ہیں دوبارہ معینہ ہوا اب معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر ٹائ فائٹ سے بڑا خائف ہے اس کا خیال ہے کہ مجھے بھی کہیں یہ بیماری نہ ہو بڑی مشکل سے میں نے اسے سمجھایا کہ اگر دو دن تک میرا بخار نہ اترے تو اسے حق ہوگا کہ کولمبو پر مجھے اتار دے یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی مگر اس نے شرط لگائی کہ میں ابھی فورا جہاز کے اسپتال میں داخل ہو جاؤں میں نے کہا میرے دوستوں باہر کھڑے ہوئے انتظار کرتے ہیں آخر کار اس نے اجازت دے دی کہ ان سے رخصت ہو لو مگر فورا یہاں اسپتال میں آؤ جہاز کی روانگی کی پہلی سی ٹی بھی ہو گئی اب لوگ جو پہنچانے آئے تھے اتر رہے ہیں میں بھی اپنے دوستوں سے رخصت ہوا جلدی جلدی ان کو صورتحال سمجھائی اور اتنا اندلایا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے آخر وہ سب بھی اترے اور کنارے پر کھڑے ہو گئے زینہ ہٹا دیا گیا اور جہاز نے آہستہ آہستہ حرکت شروع کی دوست پکار پکار کر کچھ کہہ رہے ہیں مگر سنائی نہیں دیتا دونوں طرف سے رمال ہننے لگے ایک صاحب میرے قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں مگر مجھے وطن چھوڑنے کا دوستوں سے رخصت ہونے کا کوئی رنج نہیں اتنے بڑے سفر کی کوئی حیبت نہیں شاید میں سخت دل ہوں اس وقت تو بس یہی خیال ہے کہ چلو سفر تو شروع ہو گیا کتنی دقتیں ہوئیں پاسپورٹ ملنے میں مشکل ہوئی روانگی سے چند روز پہلے ٹرینک آور بینک جس میں آدھی پونجی جمع تھی فیل ہو گیا اور پھر دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا یہ بخار کی مسئبت خیر اب تو جہاز چل ہی پڑا اپنی خوش قسمتی پر غور کر رہا تھا کہ ڈاکٹر نے پھر آن پکڑا اور مجھے پکڑ کر اسپتال کی طرف چلا میں نے ساحل کی طرف آخری نظر ڈالی بلارڈ پیر اب چھوٹا سا نظر آ رہا تھا اور اس کی پیچھے بمبئی سندر بمبئی خوبصورت بمبئی عمر بھر کبھی ہسپتال میں داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی کیا معلوم تھا کہ سب سے پہلے ایک جہاز کے ہسپتال میں داخل ہونگا معلوم نہیں لوگ عام طور سے ہسپتال سے کیوں گھبراتے ہیں مجھے تو فقط حسیہ آئی یہ سوچ کر کہ عام خیال کے مطابق مجھے تو ڈیک پر گھنٹوں کھڑے ہو کر وطن کی سرزمین کو خیر بات کہنا چاہیے تھا اور اس کے بجائے مجھے یہاں بند کر دیا گیا ہے ہسپتال کا کمرہ اچھا بڑا ہے آٹھ پلنگ ہیں جن میں سے پانچ خالی ہیں ایک کونے میں ہٹا کٹا اطالوی ملا ہے دوسرے کونے میں میں ہوں اور میرے برابر ایک ہندوستانی مسافر یہ ایک سندھی تاجر ہے جو جاپان کاروبار کے سلسلے میں جا رہا ہے معلوم ہوا کہ اس کو بھی بخار ہے اور اس کے ساتھ بھی تقریباً وہی واقعات پیش آئے جو میرے ساتھ میں نے سوچی یہ بھی اچھا ہے کہ کوئی بات کرنے کے لیے تو موجود ہے کپڑے اتار میں تو چادر اوڑھ لیٹ گیا رات بھر کا جاگہ ہوا تھا جلد ہی سو گیا جہاز بمبئی سے تین بجے روانا ہوا تھا چار گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی تو کچھ عجیب سا معلوم ہوا ہلکا ہلکا سر چکرہ رہا تھا سوچا کہ یہ کیا قصہ ہے کھڑے ہو کر کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا اب معلوم ہوا کہ جہاز بری طرح ہل رہا ہے بڑی بڑی لہروں کے تھپیڑے اس کو اچھال رہے ہیں اتنے میں ڈاکٹر آ گیا تھرما میٹر لگایا تو معلوم ہوا کہ اب بالکل بخار نہیں ہے نیند پوری ہوتے ہی حرارت جاتی رہی میں نے کہا دیکھا میں کیا کہتا تھا مگر ڈاکٹر نے ہسپتال چھوڑنے کی اجازت نہ دی اور کہا کہ ابھی چوبیس گھنٹے تم کو اور رہنا پڑے گا میں نے کہا کوئی حج نہیں اس طوفان میں چلنا پھرنا تو ناممکن ہے جیسے کیبن میں لیٹے ویسے یہاں پھر پڑھ کر سو گیا رات کو ایک دفعہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اطالوی ملہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے مزے لے لے کر ممکن ہے یہ بیماری کا بہانہ کر کے اسی لئے ہسپتال میں داخل ہوا کہ کام سے چھٹی ملے گی اور کھانا بھی بہتر ملے گا ہم دونوں کو کھانے کی ممانعت تھی پینے کو لیمو کا شربت بتایا گیا تھا اس کا ایک گلاس پیکر میں بھی سو گیا رات بھر پلنگ اس طرح ہلتا رہا جیسے مسلسل زلزلہ آ رہا ہوا مسافر کی ڈائیری لے خک پترکار اور فلم نرتشک خواجہ احمد ابباس کا 1938 کا سفر نامہ ان کے پانچ مہینے لمبے سفر کے شروعاتی دور کی ڈائیری کے کچھ پنے آج آپ نے سنے اگلے اپیسوڈ سے آپ کے ساتھ صرف مسافر کی ڈائیری ہوگی اور پرویز عالم کی آواز میں اجازت لینے سے پہلے یا تلا دوں کہ سینے انکی کی پیشکش آپ ایپل پوڈکاسٹ سپوٹی فائی جیو ساون گوگل پوڈکاسٹ اور یوٹیوب سمیت سبھی بڑے پوڈکاسٹ پلیٹ فارمز پر سن سکتے ہیں اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے ہمارا پتہ ہے post at sinenc.com post at sinenc.com ہماری سبھی پوڈکاسٹس کی جانکاری کے لیے ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیے پتہ ہے sinenc.com اچھلا شرما کو اجازت دیجئے آدھ آپ نمازکار موسیقی